ساسن سے سوال پوچھے جائیں تو ساسن وہیں چڑھا دیتا ہے لیکن سوال گر لازمی ہو تو پوچھنا بھی ضروری ہوتا ہے بارڈ میر کی زلہ کلیکٹر کافی ایماندار ہیں لوگ یہ اکثر کہہ کرتے ہیں تو دوسری طرف بارڈ میر کے ایس پی کو بھی یوتھ آئیکن کے نام سے کئی بار ششو بیت کیا گیا ہے بارڈ میر کی ڈی ایس او ویسے تو زلہ رسد ادھکاری ہیں گریب کی تھالی تک اناج پہنچانے کا سرکاری ذمہ دار وہی ایک پد ہے لیکن کچھ باتیں کچھ سوال اکثر بے شرم ہو چکے پرشاشن کو کٹ گرے میں کھڑا کرتا ہے دراصل بارڈ میر کے چوہٹن قسمے میں راشن کے گیاں سے بھرا آٹو رکسہ پولیس نے پکڑا تھا دو لوگوں کو گرفتار کیا گیا تھا جس پہ ٹیکشی چالک کالو بھارتی پتر روپ بھارتی اور باکہ رام پتر پونما رام اور فہیرہ رام نیواسی چوہٹن اس پرکنڈ میں گرفتار ہوئے تھے پولیس نے پرثم درشتیا جانچ میں یہ سویکار کیا تھا کہ اپراد ہوا ہے اور گریب کی تھالی کا گیا ہوں ایک خوشٹل میں بیچنے کیلئے راشن ڈیلر مصری لال دوارہ بھیجوایا گیا چوہٹن قسمے کے کیلنور سرکل پر ہوئی اس سکارروائی کے بعد سوال یہ اٹھے کہ آخر اتنے دن بیٹنے کے بعد بھی کیوں معاملہ ابھی تک دبایا گیا ہے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ پولیس پرشاسن آج بھی یہ کہہ رہا ہے کہ ہاں ہم اسے اپراد مان چکے ہیں لیکن زرہ رشد ادھکاری اس پرکرن پر ابھی تک جو پرمپرہ چلتی ہے اس کو نبا نہیں پایا ہے اور رباگ کی طرف سے جو جانچ کا انٹم نسکرش تھا وہ پولیس تک نہیں پہنچا ہے اور جب تک رشد رباگ اس پرکرن کو دوا کے بیٹھا ہے تب تک کچھ بھی پولیس کر نہیں سکتی سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس دوران اگرم زمانت کے لیے مخے آروپی مصری مل جین کئی بار کر چکا ہے لیکن ہر بار اگرم زمانت کی کوشش پوری طریقے سے فیل ہوئی ہے مخے آروپی